اسلام علیکم فرینڈز گوڈ مورننگ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ایک پھر نیو پلیٹ فارم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں بہت ہی زبردست نیو لانچنگ ویب سائیڈ ہے اور جو نیو لانچ ویب سائیڈ ہوتی ہے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کی اوپر اگر انویسمنٹ کرنا جائیں تو آپ کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے اس کی اوپر آپ نے کام کس طریقے سے کرنا ہے مینیموم انویسمنٹ کتنی ہے مینیموم ویڈراہ کتنی ہے وی ہوتی زبردست ہے تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اب ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر بھی ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں ڈیلی بیسز پر اس طریقے سے آن لائن ارننگ کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اپلیکیشن کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں پروائ شیئر کرتے رہتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ کس طریقے سے کریئٹ کرنا ہے یہ اپلیکیشن پلے سٹور کی اوپر موجود ہے پرسو یہ لانج ہوئی تھی تو ابھی لانگ ٹائم چلنے والا پرویجیکٹ ہے اگر آپ اس کے اوپر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس میں اکاؤنٹ کس طریقے سے کرنا ہے جیسی آپ ویب سائٹ لنک کی اوپر کلک کریں گے آپ آپ نے اس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پاسورڈ کنفرم پاسورڈ ویڈرا پاسورڈ وہ پاسورڈ آپ نے لگانا ہے جو آپ کو ویڈرا کے ٹائم کام آئے گا انویٹیشن کورڈ آلریڈی لگا ہوگا اگر نہیں لگا تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں پروائیڈ کر دیا جائے گا دن آپ نے ریجسٹر کی اوپر کلک کر دینا ہے تو میرا آلری� ہوئے میں اس کو لاغ ان کر لیتا ہوں لاغ ان کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو کچھ پیکجز کی ڈیٹیل وغیرہ دے دوں گا کہ آپ نے اس میں پیکج کس طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ کو ڈیلی ارننگ کونسی ہوگی یہاں پہ کچھ آپ کو پروڈک کی ڈیٹیل دی گیا لیول ون لیول ون ریچارج 5% ریفرل کمیشن ہے اور لیول ون ریچارج امونٹ پتہ نہیں آگے کچھ لکھ ہوئے تو یہ اس کا نوٹس ہے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس پیکجز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو اکانٹ بیلنس اوپر شو ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اکانٹ بیلنس شو ہوگا یہاں سے آپ ریچارج ویڈرہ انوائٹ انوائٹ کی اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ریفرل لنک دیا جائے گا اب 2 لیول تک شاید آپ کو ارننگ ہونے والی کیسے 3 لیول تو نہیں ہے یہاں پہ آپ نے اس کی اوپر کلک کر کے کوپی لنک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے دن وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرے گا تو آپ کو ا درہا ہے اور یہاں پہ آپ کو پیکجز کا میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ بی ای پی ون جس کی انویسٹمنٹ تین ہزار روپے ہے اور ڈیلی آپ کو اس کا پندرہ ارڈر سبمنٹ کرنے پڑیں گے ڈیلی ارننگ آپ کو ساٹھ روپے ہوگی کمیشن ڈیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے تو اس کا ساٹھ روپے بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اس میں کرتے ہیں نو ہزار روپے کی انویسٹمنٹ یا لانگ ٹائم چلنے والا پروجیکٹ ابھی آج جائیے تو اگر آج ہی آپ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ فائدے میں رہیں گے آج کیا طریقہ ہے آج سولہ طریقہ ہے ٹھیک ہے تو اگر ان دو افتوں کی درمیان آپ اس میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدے مند رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ میں خود نیو ویب سائٹ جو لانچ ہوتی اس کے اوپر کام کرتا ہوں مجھے نقصان نہیں ہوتا فائدہ ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد نو ہزار روپے کا پیکج ہے اس میں بھی آپ کو ٹو پرسنٹ ملے گا آپ خ جب آپ کی اکاؤنڈ میں بیلس آ جائے گا آپ نے یہاں پہ آٹومیٹک ادھر کی اوپر کلک کر کے سوری میں آپ کو آگے بتاتا ہوں چل کے یہ کوئی پروڈکٹ ہے ہوم کی اوپر پیکجز کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی اب یہاں پہ آرڈر کی اوپر کلک کریں گے جب آپ نے اس میں آرڈر کر لینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ابھی آرڈر نہیں آئے جب ہمارے پاس پیکج جب گریٹ ہوگا تب ہمارے پاس آرڈر آئیں گے تو آرڈر کی اوپر میں کلک کیا ہوا ہے تو پرسنل کی اوپر کلک کروں گا یہاں پہ آپ کو ایک کسٹومر سروس کا بٹن دیا جاتا ہے جس کے وٹس ایپ پر آپ کو ایکٹیو ممبر ملیں گے کافی سارے چار وٹس ایپ نمبر پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ کو جو آپ کو ملیں گے اس کے بعد یہاں پہ سیٹنگ کی اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ سیٹنگ کی اوپر آپ کو آپشن مل جاتا ہے کچھ پروفائل وغیرہ فون نمبر وغیرہ اور بیڈراب مینجمنٹ پاسٹ اور شاپنگ اڈرس آپ نے اس میں لگا دینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ریال نیم اپنا لگا دیں یہاں پہ آپ تو یہاں پہ میں حمزہ خان اور یہاں پہ فون نمبر لگا دیں آپ کوئی بھی لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو شاپنگ اڈرس یہ شاپنگ اڈرس ہو گیا ہے یہاں پہ کر لیں اس کو شاپنگ اڈرس کی اوپر آپ کلک کریں گے تب ہی آپ کا جو ہے آرڈر سبمیٹ ہو گا یہاں پہ شاپنگ اڈریس لگا دیا اور بینڈ بینک اکاؤنٹ تو یہ بھی آپ نے لازمی بینڈ کرنا ہے یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ ٹائٹل ایزی پیسہ میرا حمزہ اور یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ ایزی پیسہ ہے تو حمزہ اقبال ریل نیم اور یہاں پہ میں اپنا جو ہے سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایزی پیسہ اور یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر اور یہاں پہ ایک وڈرا کا پاسٹر جو آپ نے اکاؤنٹ بنانے کے ٹائم لگایا تھا وہ پاسٹر آپ نے یہاں پہ لگانا ہے تو یہ ہمارا سیکس اکسولی ہو چکا ہے اب ہمارے پاس وڈرا کی بھی لگ چکی یہاں پہ منیمم وڈرا یہاں اس کا ہے جی دی منیمم وڈرا اماؤنٹ اس تری تھاؤزن روپیز تین ہزار آپ اس کا منیمم وڈرا لے سکتے ہیں وڈرا آپ کو اٹھالی سورس کی اندر ریسیو ہوگا تو وڈرا لیمٹ کافی زیادہ رکھی گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں 3% آپ کی سروس چارجرز کٹیں گے اگر آپ اس میں تین ہزار وڈرا لگاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے ٹیکس آپ کا کم لگے گا یہ بیک کا بٹن دباؤ اس میں سارا ہی بیک ہو جاتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں آپ نے اس میں ری چارج کی اس طریقے سے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو لائیو نوٹیفکیشن مل رہی ہے جو کم میمبر کمیشن آرن کر رہے ہیں تو اب ری چارج کی بات کرتے ہیں ری چارج کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ سمپل ری چارج کی اوپر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ری چارج کی اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ کتنی اماؤٹس میں ری چارج کرنا چاہتے ہیں تین ہزار کرنا چاہتے ہیں تین ہزار کی اوپر کلک کر کے ری چارج ون کی اوپر کلک کر لیں یہاں پہ گوئنگ ٹو ایک آ جائے گا آپ کے پاس اور یہاں پہ پے اب آپ کے پاس آٹومیٹک اور یہاں پہ بینک نے میزان بینک دیا گیا اب آپ نے اس کو کر لینا ہے اپنی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جانا ہے میں اپنی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پہنچ چکا ہوں بینک ٹرانسفر کی اوپر کلک کروں گا وہ جو ہم نے کاؤپی کیا تھا بینک کا نام تو وہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا آپ کو بینک آسانی سے مل جائے گا اس کے اوپر کلک کریں گے اکاؤنٹ نمبر دوبارہ ویب سائیڈ کی اوپر چلیں گے بینک آکاؤنٹ اس کو کوپی کریں گے اور یہاں پہ آپ نے وہ پیسٹ کر دینا یہاں پہ آپ کوئی بھی لگا لے بزنس کر لیں نیکسٹ کی اوپر کلک کر لیں تین ہزار ریجاج کرنا چاہتے ہیں تین ہزار کی اوپر کلک کریں گے تو اس کو میں انلوک کر لیتا ہوں اپنی اپلیکیشن کو انلوک میں نے کر لیا اب یہاں پہ ہمارے پاس بول رہا ہے کہ آپ تین ہزار روپے سینڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک نیم دکھایا جا رہا ہے کاشف نام ہے ویب سائیڈ کی اوپر چل کے یہاں پہ آپ نے پیمنٹ کاشف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کاشف نیم لکھا ہوا ہے تو یعنی یہ اکاؤنٹ نمبر صحیح ہے آپ نے جو ہے پیمنٹ سینڈ کر دینی ہے پیمنٹ سینڈ کرنے کے بعد آپ نے لاسٹ فور ڈیجٹس اور اکاؤنٹ تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ نمبر کے چار آخری ہنسے جو ہے وہ آپ نے کوپی کر لینے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا نمبر جو ہے اس کے چار جو لاسٹ ڈیجٹ ہیں وہ آپ نے کوپی کر کے یہاں پہ لگا دینے جیزا کہ میرا ہے 0-317-89 تو اس میں سے ایک دو تین چار چار میں نے چھوڑ کی باقی میں نے کٹ کر لیا یہاں پہ پیمنٹ اکاؤنٹ تو آپ نے جو ہے اکاؤنٹ کس نام سے سینڈ کی ہے تو یہاں پہ حمزہ اکبال میں نے پیمنٹ سینڈ کی ہے اب میرا اکاؤنٹ نام حمزہ اکبال ہے نیکس ٹیپ کی اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے نیکس ٹیپ کی اوپر آپ جیسے کلک کریں گے یہاں پہ سبمٹ سیکس ایکسولی پلیز ویٹ فور ریویو ہمارے پاس ریویو میں چلا گیا میں ابھی ریچارج نہیں کروں گا بعد میں کروں گا زیادہ ریچارج کروں گا تو وہ بھی اکاؤنٹ میں بیلنس کم ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ریچارج ہو گا تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں بیلنس شو ہو جائے گا بیلنس جیسے شو ہو گا ہمارے پاس یہ پیکج جو ہے یہ انلاک ہو جائے گا وی آئی پی ٹھیک ہے پھر آپ نے آرڈر کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس آرڈر آئیں گے آپ نے جسٹ ان کو آرڈر ناؤ کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ گٹ تو آپ کی سامنے کچھ اس طریقے کے آرڈر چلیں گے تو آپ نے اس کو کمپلیٹ ہونے دینے ٹھیک ہے ڈیلی کی آرڈر آپ کو ملیں گے ہمارے پاس بیلنس نہیں ہے تو ہمارے پاس آرڈر کیا خاگ ملیں گے تو اسی طریقے سے آپ نے اپنے آرڈر کمپلیٹ کر لینے ہے پھر بییک ہو گئے ہوں گی اگر یہ آپ بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ مکمبل بییک ہو جاتی ہے یہ ایک سسٹم میرا خراب ہے اس میں لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اگر بییک ہونا ہے تو آپ کسی اور میتھر سے ہو جائیں یہ بھی بیسٹ ہے باقی آپ کو میں نے سارا کچھ اس میں سمجھا دیا سٹیپ با سٹیپ ریچارج کرنے کا طریقہ تو یہ نیو ویب سائٹ ہے اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہیں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں بیس روپے ساٹھ روپے ڈیلی کی انکم ہے اگر آپ اس میں تین ہزار انویسمنٹ کرتے ہیں تین ہزار کی آپ کو انویسمنٹ ہوگی اگر آپ اس میں تین ہزار انویسمنٹ کرتے ہیں سات دنوں کی آپ کو چار سو بیس روپے انویسمنٹ ہوگی اس کے بعد اگر آپ نو ہزار اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو نو ہزار کے ساتھ آپ کو کتنی پروفٹ ہوگا وہ میں آپ کو کونکولیٹ کر کے بتا دیتا ہوں اگر آپ اس میں نو ہزار روپے انویسمنٹ کرتے ہیں ایک سو سی ڈیلی کی سات آپ کو جو ہے سات دنوں کی ایک ہزار دو سو ساٹھ رپے ارننگ ہونے والی ہے سات دنوں کی اگر آپ آج ہی اس کے اوپر انویسمنٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ نو ہزار انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو سات دنوں کے بعد آپ کو پروفٹ مل جائے گا آپ اس کا وڈرال لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو آن لائن کام کرنے کی بارے میں سرچنگ کرتی رہتے ہیں نو پلیٹ فارم میں اس کا فائدہ اٹھائیں لنک آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن باکس میں پروائیڈ کر دیا جائے گا فائدہ اٹھائیں